اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو تا چینل امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہوں گے آج ہے سیٹڈے کا دن اور آج میں اپنی فاملی کے ساتھ آیا ہوں گھوڑا گلی صبح سے یہاں کافی شدید بارش ہو رہی تھی اور بارش میں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا رات کو بھی یہاں پہ بارش لگی رہی ہے گھوڑا گلی کے مقام پہ ایک چھوٹا سا سپورٹ ہے ہم لوگ جہاں پہ آئے ہیں اور صرف ویکنڈ گزارنے کے لیے ابھی ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم آگے آپ کو میں یہ سپورٹ دکھاؤں گا اور ناشتہ بگیرے ہو گئے ہیں مکمل اور اب ہم اس ٹریک پر آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور سمیہ کا چلیں اس ٹریک کو تھرہ سا ایکسپلور کریں تھانڈ یہاں پہ کافی ہو چکی ہے بارش کیونکہ کافی ہوئی ہے اور بارش کی ویسے یہاں پہ سبح تھنڈ کافی ہے بادلو گیرے نیچے آ چکے تھے اور بڑا مزہ آ رہا تھا صبح یہاں جو محول تھا وہ بہت ہی آپ کلاس کی سمکہ تھا کیونکہ مزہ سے کھاری ہے یہاں پر اور ساتھ ہی اوپر سے پانی بھی آ رہا ہے دہیں کتنا گہرا جنگل ہے یہاں پر یہ سارا جنگل ہے اور یہ نیچے کوئی نرسری ہو گیا رہا ہے جنگل میں اپنا ہی ایک مزہ ہے گھومنے کا جنگل دیکھیں کچھ سی روڈ نظر ہی سوچا اس روڈ پر چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے دیکھ رہا ہوں گے میری بیک سائٹ پہ اور میں آپ کو فرنٹ سائٹ پہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ روڈ چل رہی ہے اور یہ روڈ کہاں جا رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا مزے کا ویو ہے یار یہاں دیکھیں کنے مزے کی ہٹس بنے ہوئے ہیں شاید یہ کسی ایک گھر ہے یا کوئی فورسٹ والوں کے ریسٹ آوس ہے اس گھر میں ہم لوگ پہر رہے تھے رات کو جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تو اور یہ برب باری اس کے بعد پھر ہم نے گاڑی ہم نے نیچے کھڑی کر دی اور اس کے بعد ہم اس گھر میں اوپر آگے تو جب صبح اٹھے ہیں تو جو نظارت ہیں وہی بلکل تبدیل ہو چکے تھے یہاں پہ کئی کے فٹ برف پڑ چکی تھی اور صبح آئے ہر چیز وائٹ تھی صبح تو بڑی مشکل سے پھر ہم نے گاڑی بھی نکالی اور پھر واپس سلامباد کی طرف گئے لیکن گھنا جنگل ہے جنگل گھنا ہے یہ نہ آگے ہمیں کوئی ریسٹ پڑیا ہے چیتے چیتے پڑیا ہے سہاں چڑ گیا ہے چیتے 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 چ سانس چاڑی ہے چلتے چلتے ابھی جو تھوڑی سی آئیکنگ کی ہے آئیکنگ کی ہے یہ ٹریکنگ ہے آئیکنگ تمہیں خلال سٹیپ ہوتی ہے ٹریکنگ نارمل جو اس کا وے ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے سانس بہت چڑی ہے میں نے کہا یہ جگہ بھی دیکھیں اس کو ایکسپلور کریں یہ جو راستہ ہے یہ یہاں پہ آکے انڈ ہو گیا یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا کہ آگے یہ راستہ کہاں جاتا ہے یہ جا رہا ہے پاہر کی طرف ہاں اوپر جا رہا ہے پاہر کی طرف نہیں سانس پانی بھی آ رہا ہے ہی پانی بھی آ رہا ہے اوپر سے بس وہیں تک ہم لوگ گئے ہیں اور اس کے باہر پھر ہم لوگ چلو باپس چلتے ہیں اس سے آگے کوئی پراپر وے نہیں تھا باکی اوپر سے بارش بھی ہوئی بھی ہے بارش کی وجہ سے کیچڑو گرہ بنا گیا تو اس میں موشفل ہو جاتا ہے پہاڑ چڑنا تو وہ اب باپس جا رہے ہیں یہاں سے یہ کون سے درخت ہے یہ ساں انڈین ڈیلیا انڈین ڈیلیا اچھا پھول والا ہے یہاں پہ لگا ہے یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے کیا چھو بچے پھال بھی آگئے ہیں?? کیا چھو آپ کو ساکتے ہیں؟ مینہ کیا کروی هاں بچے؟ میں لیڈی بھاک کھا گھر بنا رہا ہونے ہیں چاہی سے پھلا رہا ہوں؟ دعا کیا چھو آپ کو دعا کیسے لگ رہا ہے آپ کو امان اپو اکی چھو ایک چھو بڑا آگے ایک بھاکار بچے میں کوشی کرتا ہوں کہ جب ہی پاری لاکھوں میں آمو تو اپنا توٹ برش نہیں لے گیا تھا مسواق یوز کرتا ہوں ابھی مسواق کی کس چیز کی ہے بھائی یہ ملوک کی مسواق دیئے انہوں نے اور اس سے ابھی ہم اپنے دان صاف کریں گے یہ نیچرل چیز ہے آرٹیفیچل چیزوں سے جتنا ممکن ہو سکے بچنا چاہیے سنت بھی ہے اور اس کو کرنے سے سنت بھی پوری جاتی ہے اور آپ کو دانتوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں کچھ سمار خریدنے سے کھانے پینے کا بچوں کو لگیے بھونک ہم تو لوگ ہم لوگوں نے تو صبح نشتہ کر لیا تھا گھوڑا گھلی کے جو بزار ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بزار ہے یہ چھوٹا سا بزار ہے مین بزار آگے بھائی لینے کے ہیں وہاں پر باقی چیزیں ہیں تو میں نے لے لیا یہاں سے روٹیاں کچھ بسکٹ سے پیکچ لیا اور ایک کول ڈرنگ لیا ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے انڈے وغیرہ بھی خرید لیا بیڈ وغیرہ بھی خرید لیا بسکٹس اور ادھر ہوں بچے باقی جو کھانے پینے کا سمان تھا ابھی دوپیر کا ٹائم ہو گیا ابھی بہت لکچکی ہے بھوک ابھی پہلے کانا کھائیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا پلین بنتے ہیں فیملی ڈیوٹی شروع ہو چکی ہے چھوٹا بیبی کو میں لے کے جا رہا ہوں گاڑی میں اور گاڑی میں سے اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آگے ایک جو ہے فورسٹ کا آری ہے تو وہاں ذرا جائیں گے وہ تھوڑا سا ویل ڈیولپ ہے اور اچھا بنا رہا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا فوٹوگرافی بیرا کریں گے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے سو میں آ چکے ہوں فورسٹ کے دوسرے حصے میں اور یہ بڑا ویل مینٹین ہے یہاں پر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کنکریٹ کی روڈز ہیں اور بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں چھوٹا سا انہوں نے لان بھی بنایا رہا ہے اور یہ میں بیلڈنگ بن رہی ہے یہاں پر بڑا ویل مینٹین بڑا خوبصورت سوار درخت دیکھیں پر درخت دیکھیں یار درختوں کے جھرمٹ میں ہم اس وقت ہیں اور بڑا زبردست قسم کا محول ہے اور موسم بھی بڑا ہی زبردست قسم کا ہے نہ تھنڈ ہے اتنی نہ اتنی گرمی ہے اور نہ ہی حفظ ہے ابھی بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد موسم کمال کا ہو گیا ہے تو آج کا گھڑا گلی کا جو بیلوگ ہے ہم لوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی